اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ہوم میٹ دیسی گھی کی ریسپی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر بلائی ہے جو ریکلر گھر میں دودھ آتا ہے اسے میں ملائی اس طرح سے نکال کر جمع کرتی رہتی ہوں اور جب یہ فل ہو جاتا ہے تو میں اس سے اس کا دیسی گھی بناتی ہوں تو یہاں میں نے بلائی کو نکال کر رکھ دیا تھا باہر تاکہ اچھے سے یہ ملٹ ہو جائے تو دو سے تین گھنٹے میں بلائی ہماری ملٹ ہو چکی ہے اب میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے ایک پین میں اور اب اس کو ہم ہلکا سا بلکل گرم کریں گے آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بس آپ اس کو ٹچ کریں تو آپ کے ہاتھ پہ ہلکا سا گرم محسوس ہونا چاہیے اب میں اس میں شامل کری ہوں دو سے تین چمچ دہی دہی ڈال کر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور آپ نے اس کو ڈھک کر آور نائٹ کے لئے رکھتے نہ ہے اسی گرم جگہ پہ یہاں آپ اس کو کسی گرم کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں تو اب یہ ہے جی نیکس مارننگ کا کلپ ہماری جو بلائی ہے بہت اچھے سے جم چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب چلتے ہیں جی اس کو مکھن بنانے کی طرف تو مکھن بنانے کے لئے یہاں پر میں بلینڈر کا یوز کروں گی جو جوسر ملکشیک والا جگ ہوتا ہے یہ سب کے گھر میں ہی ہوتا ہے تقریبا تو اس کے اندر ہم آج مکھن بنائیں گے تو میں تھوڑی تھوڑی بلائی اس کے اندر شفٹ کرتی جاؤں گی اور مکھن بناتی جاؤں گی دیکھیں میں نے تھوڑی سی بلائی اس کے اندر ڈال دی ہے یہ میرے پاس ہے تھنڈا پانی اگر سڑی میں آپ اس کو بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر گرم پانی یوز کریں اور اگر گرمی ہے تو آپ اس کے اندر تھنڈا پانی یوز کریں ٹھیک ہے جی تو یہاں میں نے تھنڈا پانی ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں ہمارا جو کتنا اچھا سا مکھن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سارا مکھن میں اس باؤل میں شفٹ کرتی جاؤں گی تو سارا جو مکھن ہے میں اسی طرح سے بنا لوں گی تو آپ چاہیں اس کو آپ اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں مکھن کو پراتھو وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح نہیں چاہ رہے تو آپ کو میں اسی ویڈیو میں نیکس ٹیپ میں دیسی گھی بنانا بتاؤں گی کہ ہم مکھن سے دیسی گھی کس طرح سے بنائیں گے تو یہاں سارا مکھن ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے شفٹ کر دیا ہے دوبارہ اسی پان کے اندر اور یہاں ہم اس کو ملٹ کر لیں گے یہاں ہماری سارا جو مکھن ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے اچھا میں آپ کو ایک پہچان بتاتی ہوں کہ جب آپ مکھن بنا رہے ہوں گے تو آپ کی جو گرینڈر مشین کی آواز ہے وہ چینج ہو جائے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مکھن بن چکا ہے اور آپ اس کے اوپر جھاگ دیکھ رہے ہیں جب آپ کی اس طرح سے یہ جھاگ ساری اوپر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور نیچے بیٹھ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو دیسی کی ہے وہ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل لو فلیم پر میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے اس کو تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ لگے گا تو ہمارا بہت اچھا سا دیسی کی ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور آپ کو اس کے بینفٹس تو پتہ ہی ہیں کہ کتنے زیادہ یہ فائدے مند ہیں اب میں اس کے اندر شامل کری ہوں دو چمچ گندم کا آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اندر لسی وغیرہ بچ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر نیچے بیٹھ جاتی ہے اور بہت ایزی لی جو ہے نا دیسی کی وہ بن جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اس میں آٹا شامل کیا ہے تو جو لسی ہے اس کے پارٹیکلز پہلے چھوٹے چھوٹے سے تھے اب وہ اس طرح سے اس کے ساتھ مکس اپ ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو مزید 10 سے 15 منٹ کے لیے کک کر لینا ہے اور اس کو آپ نے لائر سا سکن کلر دینا ہے آپ نے اس کو ڈاک نہیں کرنا نہیں تو آپ کا جو دیسی کی ہی ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو اب آپ نے اس کے سر پہ ہی کھڑے ہو کر اس کو آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے مزید کک کر لینا ہے تب تک جب تک جو ہماری لسی ہے اور ہم نے جو سکن راٹہ شامل کیا ہے اس پر اس طرح سے سکن سا کلر نہیں آجاتا تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو لائٹ سا کلر دے لینا ہے اور یہاں ہمارا almost دیسی ہی بن کر ریڈی ہو چکا ہے میں چولا بند کر دوں گی اور اس کو room temperature کے بعد میں نے اس کو چھان لیا تھا تو یہاں سا پردست سا homemade دیسی گھی بن کر تیار ہے ونٹرز میں اس کو ضرور بنائیں تو ضرور بنائیں اس طرح سے اور مجھے اس کا feedback ضرور دیں موکے جی اللہ حافظ بائی بائی